ملکی سیاست میں اس وقت اسحاق دار کی واپسی اور آڈیو لیکس کے بہت سارے تذکرے ہیں عراقین اسمبلی اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا موقف رکھتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں یہ ایک جرم ہے کانونی جرم ہے کسی کی بھی آواز کو ریکارڈ کرنا کسی کی بھی بات کو ریکارڈ کرنا اور اس کو بلک میل کے طور پر یوز کرنا یہ کانونی جرم ہے اور اس کی سزا بھی موجود ہے اسحاق دار صاحب جو ہے ان کے پاس ایک تجربہ رہا ہے فائنانس کے اندر پہلے وہ مشکل صورتحال میں انہوں نے بہت بہتری دانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا امید ہے کہ اسحاق دار صاحب جو ہے وہ آ کر بہتر اقدامات کریں گے اور بہتری کی طرف ملک جائے گا اسحاق دار کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور نہ ان کی اہلیت ہے اور نہ ان کی نیت ہے پاکستان کے عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جب آپ نے افتر بنانی ہو تو پھر یہ جیسے لوگوں پاکا ہے پچھلے کئی سال سے لیکس چل رہی ہیں کہیں کوئی لیکس ہے کبھی کوئی لیکس ہے اللہ کی رہے اس ملک کے لیے خیر کا باعث ہوں بس بقی ہے کہ دار صاحب آ رہے ہیں سیزنڈ آدمی ہیں پرانے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور معیشت کو پہلے بھی انہوں نے بڑا سہارہ دیا دعا کرتے ہیں اللہ کی رہے اس ملک کے حالات بہتر ہوں کیا ان کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی ہے جس سے وہ معیشت کو ٹھیک کریں گے دیکھیں جب تک آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف سے ہم قرضے لیتے رہیں گے اس وقت تک معیشت کو ٹھیک کرنا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اراکین اسمبلی کی زیادہ تر تعداد اسحاق ڈار کی واپسی کو معیشت پر بہتر اثرات مرتب ہونے سے منصوب کر رہی ہے جبکہ آڈیو لیکس پر اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن قائم کر کے اس کے اوپر واضح پولیسی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے معاملات سامنے نہ آئیں ادنان یاکوب ساؤ ٹوڈے اسلامباد ساؤ ٹوڈے 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 موسیقی